اسلام علیکم میں ہوں محمد مطین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل یور لگر رائٹ آج کی یہ ویڈیو ان شادی شودہ خواتین کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو سرکاری نیم سرکاری یا پرائیوٹ شعبے کے اندر جاپ کر رہی ہیں اس دوران وہ پریگنٹ ہو جاتی ہیں ڈیلیوری ایکسپیکٹ کر رہی ہیں تو ان کو امپلائیمنٹ لاوز کے تعد کتنی میٹرنیٹی لیوز علاؤ ہیں اس کے ساتھ وہ کون سے بینفٹ جڑے ہوئے ہیں جو یہ اویل کر سکتی ہیں اگر ان کے خواند وہ بھی اسی طرح کسی شعبے کے اندر اٹیچ ہیں تو ان کو بھی کیا لاو کسی قسم کا پروٹیکشن فرام کرتا ہے کیا میٹرنیٹی لیوز علاؤ کرتا ہے اگر کرتا ہے تو کتنی ہے اور وہ کون سا لاو ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کے اندر امپلائیمنٹ لاوز ایک میریڈ وومن کو خاص طور پر وہ جو کہ ایک پریگننس ہے اور اپنی ڈیلیوری کو ایکسپیکٹ کر رہی ہے کیا پروٹیکشن فرام کرتا ہے میں آپ کو ایک ریسٹ امپروومنٹ بتانا چاہتا ہوں کہ 2018 میں میٹرنیٹی اور پیٹرنیٹی لاؤ ایک کا بل پاس ہوا تھا سینٹ کے اندر ایک سریعہ سے یہ اپروف تو ہو گیا لیکن اس کے اندر مختلف کریٹیریا سیٹ کیا گیا کریٹیریا تین تھا لیمٹیشن تین ہی لگائی گی کہ تین دفعہ سے زیادہ تو چھوٹیاں مل نہیں سکتی لیکن وہ تھی کس طریقے سے کہ پہلی دفعہ اگر برت ہوتی ہے تو سکس منت کی چھوٹیاں ملیں گی اگر ڈیز میں کنورٹ کیا جائے تو 180 ڈیز دوسری دفعہ اگر برت ہوتی ہے تو اس کو سکس منت کی اور تیسری دفعہ فور منت کی اسی طریقے سے جو فادر ہے اس کو بھی تین دفعہ پتیس تیس دن کی چھوٹیاں اللاؤ کی گئی تھی لیکن اس پہ اوبجیکشن کافی ریز کیے گیا اوبجیکشن ملی یہ تھے کہ جب پاکستان کے اندر اوریڈی قانون مجود ہیں جو کہ عورتوں کو جائے وہ سرکاری محکم میں جاب کر رہی ہیں یا پرائیوٹ میں جاب کر رہی ہیں وہ پروٹیکشن فرام کر رہے ہیں تو پھر دوبارہ سے ایک نیا قانون لانے کی ضرور کیوں پیش آ رہی ہے وہ بھی اس صورتحال میں کہ وفاق کے اندر ٹوٹل جو ایمپلائیز ہیں جو وہ ہیں ایک اشاریہ نو میلین یعنی کہ انیس لاکھ اور انیس لاکھ میں سے صرف اور صرف ایک لاکھ ایسی ایمپلائیز ہیں جو کہ فیمیل ہیں تو اتنا ایک نیرو بل پیش کرنی کی ضرورت کیوں ہے کیونکہ قانون ایک چھوٹے سے دبقے کے لیے پاس نہیں کیا جاتا تو یہ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے یہ لاو پینڈنگ ہے ابھی بھی نیشنل اسیملی کو بیجا گیا ہوا ہے لیکن ابھی تک اس پر کسی قسم کی نہ ووٹنگ ہوئی ہے نہ اس کے اوپر کو بحث ہوئی ہے تو ابھی یہ پینڈنگ ہے تو اب ہم چلتے ہیں کہ پاکستان میں لیٹس لاو ہے کیا پاکستان میں جو بیسیکلی ایمپلائیمنٹ لاوز ہیں وہ بنائے گئے ہیں ہمارے آئین پاکستان نائنٹین سیونٹی تھری کیا آرٹیکل ہے تھرٹی فائیو اس کی روح کو دیکھتے ہوئے بنائے گئے ہیں کہ جو پروائیڈ کرتا ہے کہ پروٹیکشن ٹو فیملی پروٹیکشن ٹو فیملی کیا ہے جی کہ گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس نے ماں بچہ اور خاندان اس کو سٹرانگ کرنا ہے اس کو پروموٹ کرنا ہے اور اس کو پروموٹ کس طریقے سے کرنا ہے تو اس کے تحت کچھ قوانین بنائے گئے ہیں ہماری پارلیمنٹ نے جو قانون ہے پہلا قانون ہے وہ ہے سیول سرونٹ ایٹ نائنٹین سیونٹی تھری کا یہ وہ قانون ہے جو پاکستان کے اندر سروس آف پاکستان کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں ان کے اوپر یہ لاو اپلائے ہوتا ہے اس لاو کے تحت ریوائز لیو رولز نائنٹین نیٹی ون کے اندر بنائے گئے تھے جن کے اندر بقاعدہ لیو کا طریقہ کارٹ ایک کیا گیا تھا اور جو وہ خواتین میریڈ وومن جو کہ ڈیلیویری ایکسپیک کر رہی ہیں اور ان کے لیے لاو میں نے یہ سپیشل گنجائش پیدا کی گئے تھے کہ ان خواتین کو نائنٹی ڈیز کی چھوٹیاں لاؤ کی جائیں گی نائنٹی ڈیز کی چھوٹیاں لاؤ کی جائیں گی پلس اس کو پوری کے پورے اس کی ویجیز سیلری with all benefits اس کو تین ماہ دیے جائیں گی لیکن اس لاو میں ایک limitation یہ لگائی گی تھی کہ یہ تین دفعہ سے زیادہ اس benefit کو avail نہیں کیا جا سکتا اگر چوتھی دفعہ وہ خاتوم ایک برت بچے کو جنم لیتی ہے تو اس صورتحال میں اس کو سیلری نہیں ملے گی اور وہ اس کی چھوٹیاں بھی کسی قسم کے جو اس کے annual leaves میں ملتی ہیں ان میں سے کاتی جائیں گی یہ تو ہے main law اور اسی law کے تحت 2018 میں جو revise service rule تھے revise service rule ان میں دوبارہ amendment کی گئی اور اس کی amendment کرنے کے بعد جو خامد ہے اس کو بھی حق دے دیا گیا کہ جب بھی برت ہوگی تین دفعہ maximum during entire service وہ سات دن کی maximum چھوٹیاں لے سکتا ہے کیونکہ یہ debate پیدا ہو رہی تھی کہ کیا خامد کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس کو چھوٹیاں ملے جائیں کیونکہ یہ ایسا ایک period ہوتا ہے جس دوران خامد بھی زیادہ busy ہوتا ہے اور وہ اپنی service کو صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے سکتا جب تک کہ اس کو یہ جو episode چل رہی ہے وہاں سے ایک rest نہ ملے تو اس کو یقین دینی کرانے کے لیے seven days کے relaxation دی گئی اس کے بعد جو قانون ہے وہ ہے the provincial employees social society security ordinance 1965 کا اب یہ وہ قانون ہے جو ان employees کو deal کرتا ہے جو کہ کسی نے کسی social security institution جیسے کہ پنجاب کے اندر labor department کے اندر یہ power آتی ہے اور جبکہ private companies ہیں وہ EOBI یعنی کہ employees old age benefit institution کے ساتھ منسلک ہوں یہ ان پہ deal کرتا ہے اب یہ ایسی institution ہیں جنہوں نے یہ لازمی قرار دیا دیا ہوا ہے کہ یہ companies private یہ اپنے employees کی جو monthly salary ہے اس کا ایک portion in institution کو جمع کرائیں گی تاکہ جب retirement آ جائے تو یہ in the shape of pension یہ ان کو ملتا رہے اب اگر وہ ملازمین جو اس شعبے سے منسلک ہیں جن کے اوپر یہ law apply ہوتا ہے ان کو law یہ write دیتا ہے کہ وہ six month کی three month کی sorry three month کی وہ چھوٹیاں ان کو لے سکتے ہیں اب وہ کیسے لے سکتے ہیں کہ اس کے لیے eligibility کا criteria تیع کیا گیا ہے eligibility کا criteria یہ ہے کہ اس نے پورے بارہ ماہ کے اندر سے کم از کم چھے ماہ کی جو dues ہیں جو اس نے contribution پے کرنی تھی social securities کے اندر وہ اس نے جمع کروائی ہو تو اسی صورتحال میں یہ ان چھوٹیوں کی حق دار کہلائے گی وہ خاتون اس کے اوپر اگر آپ limitation کی بات کریں تو یہ private sector ہے تو private sector کے اوپر اس طرح کی کوئی limitation نہیں لگائے گی اگلا جو قانون ہے وہ ہے the west pakistan maternity benefit ordinance 1958 یہ law ہے جو کہ establishment سے deal کرتا ہے factory سے deal کرتا ہے factories میں commercial اور industrial فیکٹریز آ جاتی ہیں ان کے اندر جو خواتین جاب کر رہی ہیں اگر وہ اسی طرح کی situation میں سے گزرتی ہیں تو ان کو بھی law یہ right دیتا ہے کہ وہ three month کی maternity leave allow allow ہیں ان کو وہ لے سکتی ہیں اس دوران ان کو ان کی full wages یا ان کی full salary وہ ان کو ملتی رہے گی اگر ان کو apply کرنے کا پھر اس کی eligibility کیا ہے eligibility اس کے اندر بھی set کی گئی ہے eligibility کا طریقہ کا جو پھر اس میں set کیا گیا ہے کہ at least four month اس نے وہاں پر اس institution کے اندر جاب کی ہو اگر وہ چار ماہ پورے ہیں تو پھر آگلے تین ماہ کی وہ یہ چھوٹیاں لے سکتی ہے limitation پھر کیونکہ یہ private law private body سے deal کرتا ہے تو لہٰذا اس میں کسی قسم کی limitation نہیں ہے آخری جو قانون ہے وہ ہے the mines maternity benefit act 1941 یہ سب سے پورانا قانون ہے جو پاکستان بننے کے بعد ہم نے اس کو as it is adopt کر لیا تھا یہ deal کرتا ہے ان خواتین سے جو کانکونی کے شعبے سے یعنی کہ mine کے شعبے سے deal کرتی ہیں لیکن چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت پاکستان کے اندر اس طرح کی کوئی situation رہی نہیں کہ خواتین واقعیدہ کسی کانکونی کے عمل میں سے گزرتی ہو وہاں پر mines operation میں سے حصہ لیتی ہو تو لہٰذا یہ ایک قسم کا obsolete law بن چکا ہے لیکن جو میں نے remaining جو پہلے بتا چکا قوانین ان کی importance اور ان کی application بہت زیادہ ہے اب ان کا ایک طریقہ کار میں بتاتا چلوں کہ leave لینے کا طریقہ کار ہے کیا leave لینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی ایک خاتون expect کر رہی ہو تو اس نے at least one and a half month اس delivery سے پہلے اپنی hire management جو سی ہے ان کو in writing inform کرنا ہے کہ بھی میں expect کر رہی ہوں اور مجھے اجازت دی جائے کہ میں چھوٹیوں مجھے دی جائیں اگر وہ اس جو process ہے اس کو ignore کر دیتی ہے یا اس کو یاد نہیں رہتا یا کوئی بھی situation ہو سکتی ہے کہ وہ اس کو adopt نہیں کر پائی تو جو دوسرا طریقہ کر دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی پوری چھوٹیاں مکمل گزار کر آئے پھر اس کے بعد application دے اپنی hire management کو plus اور 7 دن کا time دیا گیا کہ 7 days کے اندر یہ سارا کام کرنا ہے اور ساتھ میں birth proof لے کر آئے اپنے بچے کا وہ birth proof کیا ہوگا یا تو اگر انہوں نے یونین کانسل کے اندر اس کا نام date of birth اندراج کرا دیا تو اس کا certificate ساتھ لے کر آئے اور اگر نہیں کروایا تو اس صورتیال میں جو hospital کی جنم پرچیز اس کو ملتی ہے ہم سادی الفاظ میں جو کہتے ہیں وہ proof کے طور پر ساتھ لے کر آئے تو تب ہی اس کی جو تین ماہ کی چھوٹیاں وہ approve ہو جائیں گی اور تین ماہ کی چھوٹیوں کی جو ساتھ جو wages ہیں وہ اس کی حق دار ہو جائے گی یہ تو ہے طریقہ کار inform کرنے کا اب آگے آتا ہے مسئلہ کہ یہ جو wages ہیں کیونکہ یہ private government ملازمین کو تو salary ان کے account میں automatically transfer ہو جائے گی لیکن جو private ملازمین ہیں ان کا موڈ کس طریقے سے سیلری کو withdraw کریں گے یا کس طریقے سے لے سکیں گے وہ طریقہ کار سیٹ کیا گیا اور یہ طریقہ کار صرف و صرف maternity benefit ordinance کے اندر لکھا گیا باقیوں کے اندر نہیں موجود یہ اس کے اندر تین طریقے دیئے گئے کہ جو ہی ایک عورت expect کرتی ہے وہ اپنے hire ups کو information پہنچا دیتی ہے کہ میں اس طرح کی situation سے گزرنے جا رہی ہوں تو وہ hire ups یا تو اس کو six weeks کیونکہ total تین ماہ جو اگر convert کریں تو یہ بارہ مہینے بنتی ہیں تو پہلے چھے ماہ کا اس کو ایک cash میں اس کی wages اس کو دے دیں گے اور remaining six weeks کے دوبارہ ان کے پاس apply کرے گی ان کو intimate کرے گی تو اس کو دوبارہ اس کی cash کا چیک بنا اس کو دے دیں گے ایک تو یہ طریقہ کار ہے اگر وہ اس کو avail نہیں کرتی تو جو دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ delivery کے بعد وہ with proof آئے اپنی hire ups کو apply کرے اور ان سے first six weeks کا check لے لے اور وہ law کہتا ہے کہ وہ bound ہے ان کی organization کے 48 hours کے اندر اس کو cash یا check دینے کے پابند ہے اور remaining جو six weeks کی amount ہے وہ بعد میں لے لے گی اگر اس کو بھی top نہیں کرنا چاہتی تو lastly طریقہ کار طریقہ کار ہے کہ اپنے cash کیسے لینا ہے اب آگے question آتا ہے کہ یہ تو benefit ہو گیا maternity کا medical benefit ہو گیا لیکن جو private show میں job کر رہی ہیں خواتین اور سکلنگ babies ہیں ان کے پاس دودھ پلاتی ہیں ان کو بھی کسی قسم benefit ملا ہوا ہے تو جو جو فیکٹری کے اندر جو ہے فائل کے لیے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا کہ فادر کو کیا benefit مل سکتا ہے تو فادر کو benefit یہ صرف اور صرف جو گورنمنٹ ملازمین ہیں صرف انہی کو مل سکتا ہے اور سات دن کی چھوٹی ہیں لیکن private sector کے اندر کوئی benefit موجود نہیں ہے تو یہ تو تھا آج کی ہماری ویڈیو کا سارا لپ لباب امید ہے آپ کو ایک informative ویڈیو تھی آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو اپنا پتہ بھی چلا ہوگا کہ میرے کیا رائٹ ہیں اور اگر آپ کوئی اچھی لگی ہے تو